اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے سب خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور نئے ویلاغ میں دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ ٹو ہے جنا پارک کا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وارٹر پارک کیونکہ جنا پارک میں وارٹر پارک بھی ہے اور باقی جو جھولے وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو دوستو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کلے پہ بھی جائیں گے اس کے بعد ملتان کی کافی ساری چیزیں ہیں جھیل ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ملتان میں ایک نیا چڑیا گھر بھی بنا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں مال و ملتان ہے اس کے بعد چیز اپ پلازا ہے چینون پلازا ہے یونائٹڈ پلازا ہے کافی ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ ساری پلیسز ہم ویزٹ کریں گے انشاءاللہ ون بائی ون تو چینل سبسکرائب کر کے رکھئے گا اور بیل ایکن لازم سپریس کر لیجئے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویلکم بیک دوستو جنا پارک پارٹ ٹو میں آپ کو خوش آمدید اس پارک میں جھولے وغیرہ آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ گاڑییں نظر آ رہی ہیں اس گاڑی میں میں نے بڑی کوشش کی بیٹھنے کی لیکن اس بھائی نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا اس نے کہا کہ یہ بچوں کے لیے ہے میں نے کہا کہ کتنا ٹکٹ ہے اس کا تو اس نے کہا تیس روپے میں نے کہا پچاس روپے لے لینا مجھے بیٹھنے دو تو اس نے نہیں بیٹھنے دیا اس نے کہا وہ دوسری طرف گاڑی ہے وہ پچاس روپے میں آپ اس میں جھولے لے لیں یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس وقت اس میں جو ہے پھر میں نے جھولے لیے لیکن کوئی ویڈیو بنانے والا تھا نہیں کی جو ویڈیو ہے وہ پھر میں نہیں بنا سکا جھلے تو میں نے لے لیے اس وقت میرے پاس کوئی تھا نہیں ویڈیو بنانے والا اور اتنی دیر میں تین منٹ سے ختم ہو گئے تو اتنی دیر میں یہ بچے بغیر آگئے تو میں نے سوچا چلو ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو یہ بچے جو ہے مزے سے گاڑی چلا رہے ہیں اس میں میں نے کوشش کی تھی بیٹھنے کی میں نے کہا یہ بندہ جو ہے ویڈیو بنا دے گا میری لیکن اس نے نہیں بنا ہی چیز نے کہا یہ بچوں کے لیے ٹوٹ جائے گی آپ کے بسند سے چلو ٹھیک ہے بھئی بچے بڑے مزے سے گاڑی چلا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ الیکٹرک گاڑی ہے بیٹری پر چلتی ہے بچوں کے لیے بڑی مزے دار چیزیں چلیے اب چلتے ہیں جولوں کی طرف یہ آپ کے سامنے ایک بڑا جولہ ہے اس میں بھئی میں تو نہیں بیٹھا کیونکہ مجھے تو اس میں ڈر لگتا ہے سیدھی سی بات ہے پتہ نہیں کیسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ چکر آ جاتے ہیں مجھے تو تو میں نے بس اس کی دور سے بس ویڈیو بنائی ہے مجھے تو میں نے بس ویڈیو بنائی ہے اتنے دیر میں کچھ لوگ بھی آگئے ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں کیسے بیٹھیں گے اور اس کی کنڈی بھی باہر ہے یعنی باہر سے دروازہ بند کریں گے تاکہ اندر سے کھول نہ سکیں کیونکہ کافی تیز چلتا ہے یہ جھولا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو چلے یہ جھولا چل پڑا ہے چلیں جی کچھ مزید لوگ آگئے ہیں وہ بھی اس میں بیٹھیں گے یہ ساتھ یہ کشتی کھڑی ہے کشتی میں ابھی کوئی نہیں بیٹھا یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اس پہ تو میں نے جھولے لیے ہوئے ہیں اور یہ دوسری طرف جو ہے گھوڑے کھڑے ہیں اس پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جھولا جو ہے چلنے لگا ہے بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے یہ کافی اچھا ہے اتنی سپیڈ بھی اس کی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں موسیقی اور یہاں پر کافی سارے جھولے ہیں یہ سامنے ایک نظر آ رہا ہے جھولا ہے اس کا بطنی ٹا گڑا کیا نام ہے اس کا موسیقی دوسری طرف بھی جھولے کافی سارے لگے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی تو اگر آپ جنا پارک آئیں تو یہ کافی سارے جھولے ہیں یہاں پہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ موسیقی موسیقی یہ ساتھ یہ ٹکٹ گھر ہے جھولوں کا ٹکٹ یہاں سے لیں یہ سارے یہاں پہ ٹکٹ لکھے ہوئے ہیں یہ جو میں پڑ رہا تھا بیٹھا گوڑا اس کا 30 روپہ ہے ڈرائگن کا 40 روپہ ہے فلائنگ چوپر تیس ٹرین تیس یہ سارے یہاں پہ ٹکٹ لکھے ہوئے ہیں سپرکار جو میں نے بتا رہا تھا جس میں میں نے بھی جھولے لیا ہیں اس کا 50 روپہ ٹکٹ تھا تو کافی اچھے جھولے ہیں کافی سارے جھولے ہیں آپ یہاں پہ بچوں کے ساتھ تو بہت زبردست انجوائی کریں گے تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں وارٹر پارک میں کیونکہ موسم تو کافی چینج ہو گیا ہے ابھی وارٹر پارک تو بند ہے یعنی کہ پانی وغیرہ اس میں نہیں ہے ویسے بھی ابھی ریسنٹلی جو کووڑن نائنٹین کی وجہ سے پارک وغیرہ ویسی ساری بند تھی تو لیکن یہ ہے گرمیوں میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے یہاں پہ جب یہ سلائیڈ چل رہی ہوتی ہیں ساری یہاں پہ پانی ہوتا ہے تو بہت زیادہ لوگ ہی جو آئے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر بغیرہ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہاں سے اس سلائیڈ سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور بچے یہاں پہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ سلائیڈ بچوں کے لیے ہیں کچھ بڑوں کے لیے ہیں تو واٹر پارک کا جو مزہ ہے وہ گرمیوں میں ہی آتا ہے موسم جو گرم ہوتا ہے اور یہاں پہ تھنڈا پانی ہوتا ہے تو یہ سلائیڈ سے پانی کے ساتھ آپ سلائیڈ کر کے آتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے تو یہ میں بس اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ گرمیوں میں اگر آپ جنہ پارک میں آئیں تو واٹر پارک لازمی وزٹ کیجئے گا یہاں پہ بہت انجوائی کر سکتا ہے بندہ یہ آپ سب سے بڑی سلائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑی سلائیڈ ہے کافی اوپر جانا پڑتا ہے سلائیڈ کے لیے اور یہاں آپ بڑی اتیار سے آنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جب آتے ہیں سلائیڈ لے کے تو سپیل کافی زیادہ ہوتی ہے ابھی تو ساری سلائیڈ بند ہیں موسم بھی کافی چینج ہے کیونکہ سردی آنے والی ہیں اور واٹر پارک تو ویسے ہی بند تھا تو واٹر پارک میں ابھی پانی نہیں ہے پھرحل کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے اگر آپ گرمیوں میں آئیں تو تو ابھی جو ہے شام کا ٹائم ہو چکا ہے سورج جو ہے وہ گروب ہونے والا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں واپس تو امید ہے آپ کو جناب بھارک کی سہر اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ساتھ شیئر کیجئے گا اور دوستوں اسی طرح کی مجید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ ملتان کیلے کی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ مزید جتنی بھی ملتان کی جو جگہ ہیں دیکھنے والی اس میں چڑیا گھر بھی ہے کیونکہ ریسنٹلی چڑیا گھر بنا ہے اس کو بھی دکھاؤں گا میں انشاءاللہ اس کے بعد جو جھیل ہے ملتان کی شاہ شمس بارک ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی ایک ایک کر کے انشاءاللہ ساری دکھائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ